بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صورتیں جو کہ پورے تیسویں پارے کے اوپر مشتمل ہیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے سے آجز ہیں اور قاسر ہیں کہ اس نے ہمیں پورا یہ مہینہ اس کے یہ ستائیس راتیں قرآن مجید کے ساتھ مشغول رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شان کے مطابق شکر ہے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آج کی چونکہ صورتیں سینتیس ہیں زیادہ ہیں ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ تقریباً پینتیس ایک منٹ ہوتا ہے تو یقیناً ہر صورت کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کرنا ممکن ہی نہیں لیکن حصول برکت کے لیے آج ایک ماحول ہم دیکھیں گے جس ماحول کو ہم تراویہ کے اندر محسوس کریں گے اور وہ ماحول ہوگا مکی ماحول جس کے اندر اللہ نے یہ صورتیں آپ نے حبیب کریم کے اوپر نازل فرمائی میں مسلسل ایک سبق کے طور پر اور ایک تیچنگ پوائنٹ آف ویو سے ہر روز ایک سبق دور ہاتا رہا آپ سب کے سامنے اور وہ یہ تھا کہ قرآن مجید آپ نے تیس پاروں ایک سو چودہ سورتوں سات منازل اور تقریباً پانچ سو چالیس رکوعوں کے ساتھ بڑا پیارا ایک انوائرمنٹ اور ایک ماحول ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ جو صورتیں قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں موجود ہیں یہ وہ ترتیب ہے جو شفلنگ کے ساتھ ہے اللہ کے حبیب کے اوپر جو قرآن تئیس سالہ اعلان نبوت کے بعد کی حیاتِ ظاہری میں نازل ہوا اس کو اگر شفل کیا جائے تو جو مدنی قرآن تھا جو بعد میں نازل ہوا اس کو پہلے رکھا گیا اور جو پہلے قرآن مکہ کے دور میں نازل ہوا تھا اس کو بعد میں رکھا گیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج آخری پارہ اور یہ ساتھویں منزل اور یہ قرآن مجید کا جو آخری نصف اور ہاف ہے ولیت اللطف کے بعد یہ عمومی طور پر مکی دور میں داخل ہوا ہے مکی دور میں اس کے نزول کے جو مزامین پیش نظر تھے اس سورہ مبارکہ میں اور اہل مکہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے سامنے اہل مکہ اور منکرین حق اور جو مشرقین تھے ان کی ان بیماریوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو اہل مکہ کے حوالے سے ان کے اندر بڑی رچی بسی ہوئی تھی اللہ نے اپنے حبیب کریم کے توصل سے ان کی اصلاح فرمائی وہ بڑی بڑی بیماریاں جو اہل مکہ کے ہاں رائج تھیں ان میں سے ایک بیماری توہید باری تعالیٰ کا انکار تھا وہ ایک خدا کے قائل نہیں تھے وہ سینکڑوں خدا کے قائل تھے اور ان کے اندر الہمی تصور موجود نہیں تھا بلکہ وہ تصور تھا جو ان کا خود سخت تصور تھا اور ان کی اپنی ذات کے حوالے سے ان کے بنائے ہوئے خوشی اور غمی کے خدا تھے اور شرک ان کی نس نس میں رچا ہوا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کو وہ رسول برحق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ایسا مادیت پرست ان کا ذہن تھا اہل مکہ کا کہ اگر نبی آنا ہی تھا تو کوئی بڑا امیر کبیر آدمی نبی بن کے آ جاتا کوئی طائف کا سردار نبی بن جاتا کوئی مکہ کا سردار نبی بن جاتا کو پروٹوکول ہوتا تو یہ اللہ نے جتنے ان کے شبہات ہیں ان کو مکی صورتوں میں رفع فرمایا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا آس بن وائل ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے منکرین حق جو ہیں جو صفحے اول کے سرغنا تھے اللہ نے ان کو بار بار چیلنج کیا اور اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بڑے واضح باہر اور کاہر دلائل پیش کیے اور پھر یہی وجہ تھی کہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے آج کے اس پورے پارے کا مرکزی موضوع اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ آ کر رہے گی کیونکہ جس نے لانی ہے اس کے لیے اس قیامت کا وقوع ایک رائی برابر بھی مشکل حیثیت نہیں رکھتا اور جس نے خبر دی ہے وہ زبان بھی سچی ہے اس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا آج سارے پورے پارے کا مرکزی موضوع آخرت کے اوپر ایمان ہے اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی ہے ہم سرے راہے پھر اس موضوع کے اندر اندر رہ کر between the line ہم رد شرک کو بھی دیکھیں گے اس باتیں توحید کو بھی دیکھیں گے ہم اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی دیکھیں گے ہم فرشتوں سے متعلق جو آکامات تھے ڈیوائن ان کو بھی دیکھیں گے سابقہ اقوام کا جو برا انجام تھا تقذیب اور اس تیزا کی بدولت ہم اس کو بھی دیکھیں گے تو آج کا مرکزی موضوع ہمارے تیس میں پارے کا وہ آخرت ہے اور یہی وہ چابی ہے یہی وہ گولی ہے یہی وہ کنجی ہے جو اسلام نے دی ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے جو قومیں مرنے کو بھول جاتی ہیں اور جو قومیں اپنے آخرت کو یاد نہیں رکھتیں ان کے اندر برائیاں در آتی ہیں اسلام نے آخرت کا تصور اور ہمارے بنیادی اقائد کے اندر رکھا ہے آج کی پہلی سورہ مبارکہ سورت النبا ہے نبا خبر کو کہتے ہیں اسی سے نبی بھی نکلا ہے یعنی خبر دینے والا اور نبا ان ایک عظیم خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہے اور وہ بریکنگ نیوز کس کی ہے وہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ دنیا فنا ہونی ہے اور نیکو کاروں کا انجام اچھا ہوگا اور بد کاروں کا انجام اچھا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکو کاروں کو جنت اتا فرمائے گا اور ان کے لیے ترہ ترہ کی نعمتیں اس جنت کے اندر ہوں گی اور اس کے اندر انہ للمتقین مفاضہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوض ہوگی کامیابی ہوگی ہدائک باغات ہوں گی انب کی جمع آناب ہے انگوروں کے باغات ہوں گے وَقَوَائِ بَا اترَابَا وہاں چڑتی جوانی جیسے جوڑے اللہ اتا فرمائے گا وَقَا سَنْدِحَاقَ وَلَا يَسْمَعُنَ فِيَا لَغْوَا وَلَا كِزْحَابَا میں ایک حدیث اگر ذکر کروں تو میرے خیال ہے جنتیوں کے سارے آوال اس کے اندر آ جاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے تابدار لوگوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے کہ وَلَا اَنُنْ رَعَات کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا وَلَا اُزُنُنْ سَامِعَات کسی کان نے اس کی تعریف اور فضیلت آج تک نہیں سنی وَلَا خَطَرَ فِي قَلْبِ بَشَر اور کسی بشر کے دل میں اتنی آلہ چیز کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا جتنی آلہ چیز اللہ نے جنت بنائی ہے تو جنتیوں کے ساتھ دوزکیوں کا تذکرہ ہے آج کی چالیس آیات اسی موضوع پر مشتمل ہیں بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک آدمی جو کچھ اس نے اپنا زخیرہ بھیجا تھا اس دنیا میں رہ کر اگلی زندگی کے لیے وہ جب اس کو اپنے ہاتھوں کے سامنے دیکھے گا اور اپنے سامنے پائے گا نام اعمال تو کافر کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا کاش آج تو میں مٹی ہو جاتا اور میں مٹی ہوتا کہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا اس کے بعد سورہ نازیات ہے نازیات جو ہے یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر چھالیس آیات مبارکہ ہیں اور اس میں جو تقوینی امور پہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوڈیاں لگائی ہیں اللہ نے ان فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر قیامت کی یقین دہانی کروائی ہے غوتہ لگا کر جان کھینچنے والے یہ معنی ہے وَنَّا زِعَاتِ غَرْقَا وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَا جو باہر نکالتے ہیں وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا جو فضاؤں میں تیرتے ہیں فَسَّابِقَاتِ سَبْقَا جو سبقت لے جانے والے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا ہر حکم اللہ کے منتظر وہ فرشتے ہیں ان کی قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے وہ دن ضرور آئے گا کہ جس دن کے آوال وہ آوال ہوں گے جن کو جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی ساری باتیں وہی قیامت کی موجود ہیں آخرت کی موجود ہیں اللہ نے اپنی قدرت کے بڑے واضح دلائل پیش کیے ہیں اور تقابلی انداز اختیار کیا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا یہ آیت پڑھ کے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مسلمانوں کے لیے دور حاضر میں یہ بات فرمائی ہے کہ مسلمان آئے دنیا پرست ہو چکا ہے آج مسلمان اپنے دین پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو حاکم سمجھا جس نے دنیا کی زندگی کو پریفر کیا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَهِيَ الْمَاوَى دوزخ پھر اس کا ٹھکانہ بنے گی ایسی لا مادود دنیا جس میں حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو جائے لیکن جس نے اللہ کا خوف رکھا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو یہ بھی اس کا مرکزی موضوع یہی ہے سورہ آباس یہ بھی مکی صورت ہے بیالی سایات ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے خاص شان نزول ہے حضرت عبداللہ بن عم مکتوم نابینا صحابی تھے حضور کی بارگاہ میں آئے تھوڑا اونچا بولے تو آپ کے پاس کچھ اور قبیلوں کے لوگ بیٹھے تھے جن کو آپ تبلیغ اسلام فرما رہے تھے تو آپ نے تھوڑے سخت الفاظ استعمال کی عبداللہ بن عم مکتوم کے بارے میں تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ معبوب آپ کا جو ایسٹ ہے وہ یہی غلامان مصطفیٰ ہیں ان کو آپ جڑکہ نہ کریں معبوب ان کو اور قریب لائے کریں باقی جس کی قسمت میں اللہ نے اسلام رکھا ہوا وہ ضرور اسلام لا کر رہے گا دعوت فکر دی گئی اللہ نے پانی کیسے بہایا اللہ نے زمین کو کیسے کھولا اور اللہ زمین کو اگنے کی صلاحیت کیسے دیتا ہے اس کے اندر دانیں انگور زیتون اور کھجوریں باغات اور پھل یہ ساری چیزیں میرے لیے آپ کے لیے اور جانوروں کے لیے جو ہوتی ہیں اللہ نے اس کو اپنی قدرت کے اوپر بتو دلیل کے رکھا ہے اس کے بعد سورہ تکویر ہے اس کی 29 آیات مبارکہ ہیں اور تکویر جو ہے یہ مستر ہے یہ قویرہ کور سے نکلا ہے جیسے ہم کہتے ہیں لپیٹ لیا جانا اللہ فرما رہا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ جو ہیں وہ اکھیٹ دیے جائیں گے اور جب ایک دنیا میں تبدیلی رونما ہو جائے گی اللہ کی حکم سے اور وہ وہ ہوگی جب سمندر پہاڑ زمینے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی تبدیلی میں آ جائے گی اور اس کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہوگا اور یہ بھی بنیادی طور پر آخرت کے آوال کے اوپر ہے اور اس میں اللہ نے ایک اور بات کا اضافہ فرمایا ہے جو اس صورت میں نئی بات ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے انہو لقول رسول کریم قرآن مجید بزبان رسول اور بزبان جبریل امین جو امت تک پہنچا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے جبریل کے ذریعے اس کو دے کر بھیجا ہے اور جس نے تمہارے سامنے اعلان کیا ہے اے اہل مکہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وہ کبھی بھی مجنون نہیں ہے وہ کبھی بھی شائر نہیں ہے وہ اللہ کا فرستادہ بندہ ہے اس کی اطاعت اور غلامی میں آ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی فوض و فلح عطا فرما دے گا سورة الانفتار ہے انفتار کا معنی پھٹنا ہے یہ بھی انیس آیات پہ مشتمل ہے مکی سورت ہے عزت سماع انفترات آسمان کے پھٹنے کی بات ہے اور کواقب کے بکھرنے کی بات ہے اور سمندروں کے پھٹنے اور پھوٹنے کی بات ہے قبروں کے بکھرنے کی بات ہے لوگوں کے اپنے عمال کو دیکھنے کی بات ہے اور اللہ انسان کو جنجھوڑ رہا ہے یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر لیا یہ آیت آپ سنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً باسٹ مقامات پر سکسٹی ٹو ٹائم اللہ نے ہمیں بطور انسان خطاب کیا ہے اور یا ایوہ الانسان ہمیں کہا ہے یہاں پر جو جنجھوڑا گیا ہے وہ ہے کہ تجھے تیرے رب سے غافل کس نے کیا ہے تیرے رب نے تو تجھے پیدا کیا تھا اور اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے یوم اللہ تملکو نفس لنفس شیعہ والعمرو یوم اذن للہ سورة المتففین ہے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی بات ہے یہاں پر اور اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کو ایک معاشرے کی اصلاح کا بہت بڑا جزو کرا دی ہے گویا کہ آخرت کی اوپر جو ایمان ہے یہ معاشرے کی اصلاح کا جزو لا ینفق ہے اور اسی حوالے سے معاشرے کی اٹھان کی چند باتیں بیان کی گئیں لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا جیسے پچھلی پوری صورت میں ہم نے پڑا تھا کہ تباہی ہے جو اٹلانے والوں کے لیے اس کے بعد صورت الانشکاک ہے انشکاک بھی مکی ہے یہ بھی شک سے نکلا ہے پھٹنے سے نکلا ہے یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کی ہیں حضرت انسان دو گروہ میں تقسیم تھا دنیا میں اور دو گروہوں میں ہی قیامت میں تقسیم ہوگا دنیا میں اس کے دو گروہ شیطان اور رحمان کے بندے ہونا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اسی کا صلحہ ملے گا جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ فوض و فلا پا جائیں گے جو شیطان کے بندے ہوں گے ان کو لٹکا دیا جائے گا یہ وہ قرآن کی صورت ہے جس کے اندر سجدہ موجود ہے ہم نے پہلے دن سے دیکھا تھا جب ہم نے سورہ عراف کی دو سو چھے نمبر آیت پڑی تھی کہ قرآن میں ٹوٹل تقریباً چودہ سجدے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یا تو سجدے کا حکم دیا ہوتا ہے یا سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے یا جو سجدے کے منکر ہیں ان کا ذکر ہے تو امت سجدہ کرتی ہے تو وہ اللہ کی فرمابرداری میں آ جاتی ہے سورة البروج مکی ہے اس کی باعث آیات ہیں اس کا اصل موضوع بھی جو ہے وہ آخرت کے عوال ہیں یہاں پر قوتل اصحاب الاخدود کی بات کی گئی ہے کہ جو کھائیوں والے گھاٹیوں والے اور خندقوں والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک پورا تاریخی بیک گراؤن اس کا موجود ہے جس کا فیلال ٹائم نہیں مسلمانوں کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے اصحاب الاخدود کی بات کر کے اور یہاں بھی اس صورت میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے جو ہر مکی صورت میں ہوتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ کہ اللہ کی جو کتاب کتاب لا ریب ہے وہ قرآن مجید ہے اس کی طرف آ جاؤ سورہ تاریخ ہے رات کو نمدار ہونے والا تارہ اس کو تاریخ کہتے ہیں اللہ نے یہاں بھی آسمان کی قسم اٹھائی تاروں کی قسم اٹھائی نجم الساکب کی بات ہوئی اور انسان کی فطرت کی بات ہوئی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے یخر خلق مم ما اندافق فلینظر الانسانو مم ما خلق انسان غور تو کرے کہ اس کو پیدا قصے کیا گیا اس کو تو ایک اچھلتے ہوئے پانی منی کے کترے سے پیدا کیا گیا جو کہ یخروج و مم بین سلب و ترائب جو اس کی پرشت سے نکلتا ہے اور پھر اللہ اس کو لٹانے پہ بھی قادر ہے پھر اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے کفار کو مولت دینے کا تذکرہ ہے اس کے بعد سورة العالیٰ ہے یہ مکی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ عالیٰ ہے جیسے ہم سیدے میں کہتے ہیں تو اللہ کی یہاں بھی صفت بیان کی گئی ہے اور اس کے اندر بھی ذکر یعنی ذکر قرآن کا تذکرہ ہے قرآن جو ہے وہ فائدہ دے گا اور اس کے اندر فوض و فلا کا تذکرہ ہے تذکیہ نفس کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تذکرہ ہے تکبیرِ تحریمہ کا ثبوت آیت نمر پندرہ سے فقہاء اور علماء نے اس صورت سے لیا ہے لیکن تعجب اس بات پہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں آخرت کی زندگی پر یہ لوگ گھاٹے میں ہیں اور بڑا تعجب والا جملہ یہ ہے یہ جو باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں حقیقت پسندی اور حقیقت پرستی کی کہ مادیت پسندی کو چھوڑ دو مادیت پرستی کو چھوڑ دو حقیقت پسند بان جاؤ ریالسٹک اپروچ رکھو یہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر آسمانی صحیفے میں لوگوں کو دیئے آج مسلمان اگر ریالسٹک نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن چھوڑ بیٹھا ہے قرآن حقیقی تعلیم امت کو دینے والا ہے سورة الغاشیہ ہے غاشیہ کمانا ہے دھانپنا ہم نے بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ پڑا ہے سورہ بکرہ میں بھی پڑا تھا کہ غشاوتن والاہم وہاں جو پردے کی کیفیت ہے اس کا ہے تو قیامت کا ایک نام یہاں پر ذکر کیا گیا غاشیہ تو یہاں پر ایک قیامت کا تذکرہ ہے جو خاردار چھاڑیاں ہیں اور جو ہم نے شجرت الزکوم پڑا تھا بار بار قرآن مجید میں یہ جہنمیوں کی غزا ہوگی جو ان کی انتڑیوں کو پیٹوں کو پھار دے گی اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے وہ اللہ کی عطا پر راضی ہوں گے وہ بہت عالی جنتوں میں ہوں گے جہاں پر میوہ جات ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کالینے عطا فرمائے گا اور اللہ ان کو ایک لائن میں رکھے صوفوں کی اوپر بٹھائے گا اہل جنت کو تو یہاں پر بھی بنیادی تذکرہ جو ہے اس صورت کا وہ قیامت ہے میں نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ آج کی سینٹری صورتوں کا مرکزی موضوع آخرت ہے جنت اور دوزخ ہے between the line پھر اللہ کی قدرت شرک و رد کرنے کی بات ہے سبر کی بات ہے لیکن مرکزی موضوع قیامت ہے اور اس سے سیکنڈ پہ اللہ کی قدرت ہے اور تھرڈ پہ قرآن ہے گویا کہ ان پوری صورتوں کے تین مضامین ہیں آخرت اس سے نیچے قدرت باری طالعہ اور پھر تیسرا ہے قرآن مجید یہ بار بار repeated لی یہی باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں صورت الفجر ہے مکی ہے اس کی تیسے آیات ہیں اللہ نے اس میں فجر کی اور دس راتوں کی قسم اٹھائی ہے ان دس راتوں سے کونسی راتیں مراد ہیں مختلف نکتہ ہائے نظر موجود ہیں لیکن ذلحجہ کی حج کے جو پہلے دس دن ہیں ان کی قسم اس سے مراد ہے ایک رائے اس کے اندر یہ بھی ہے اس کے اندر قوم آدھ کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر ان کے شہروں کا تذکرہ ہے قوم سمود کا تذکرہ ہے اور فرعون زل اوتاد کا تذکرہ ہے جنہوں نے شہروں میں بغاوت کر دی تو انسان کے فطرت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو جب اللہ آزماتا ہے تو پھر اللہ اس کو اور نکھار کر پیش کرتا ہے گویا کہ انسان طالب علم ہے اس کی کبھی کبھی امتحان میں سپلی آ جاتی ہے اور وہ نئے سرے سے جب تیاری کر کے اللہ کے حضور آتا ہے یا امتحان میں بیٹھتا ہے تو وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے اس کی ڈیوی ین امپروو ہو جاتی ہے اللہ یہی فطرت انسانی بیان فرما رہا ہے یا آئیاتوہ نفس المطمئنہ نفس کو خطاب اسی صورت کے اندر ہے اللہ یہ ہر بندہ مومن کو نصیب فرمائے صورت البلد ہے بلد شہر کو کہتے ہیں اس صورت کا مرکزی موضوع شہر مکہ ہے اللہ نے اس کے اندر اپنے حبیب کریم کی موجودگی کی وجہ سے اور اس شہر کی عظمتوں کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ شہر مکہ کائناتِ ارضی کا عظیم ترین شہر ہے اس کے اندر اللہ کا گھر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں کہ 53 سال گزارے ہیں پیدائش مکہ میں 40 سال مکہ میں اعلانِ نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں تو یہ جو جلوت یہ جو جلال اور جمال کی قیفیت ہے یہ اس شہر مکہ کے اندر ہے جو اللہ نے اس سر زمینِ مقدس کو عطا فرمائی ہے اس کی آپ بڑا پند دیکھیں کہ وہاں تو جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہچا سکتا انسان اللہ نے حرم کی اتنی پابندیاں رکھی ہیں اس کے بعد سورہ شمس ہے شمس کا معنی سورج ہے اس کے اندر اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی ہے سورج کی قسم ہے جب وہ پورے جوبن پہ آ جائے چاشت کا وقت تو اس کی قسم ہے چاند کی قسم ہے دن کی قسم ہے رات کی قسم ہے آسمان کی قسم ہے اللہ نے آٹھ قسمیں اٹھا کر بات ایک ہی کی ہے بات کیا ہے کد افلاح من زکاہا کامیاب وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے یعنی ساری کائنات کی ساری چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ نے ایک ہی بات فرمائی ہے کہ کامیابی صرف اسی کو ملتی ہے جو تذکیہ نفس کر لیتا ہے اس سورہ شمز کے بعد سورہ تو لیل ہے اللہ نے اس کے اندر رات کی قسم اٹھائی ہے دن کی قسم اٹھائی ہے انسان کے مذکر مونس ہونے کی بات کی ہے یہاں پر ہمیں ایک اجتماعیت کا اصول اللہ نے دی ہے انسان کی جب کوششیں جدا جدا ہوتی ہیں تو وہ کچھ گین نہیں کر سکتا جب کوششیں قومی طور پر اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر انقلاب آ جاتے ہیں اللہ یہاں پر ہمیں اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی جگہ پہ ناکام ہو جاؤ تو سمجھو کہ تمہاری کوششیں جدا جدا تو نہیں ہیں جیسے آج ہماری کوششیں جدا جدا ہو گئیں امت سیکٹیریانیزم میں چلی گئی ہر ایک کی کوشش دوسرے کو مات کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کافر زیادہ ہیں اور مسلمان تھوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مجتمع ہو کر اپنی ساری صلائیتیں قرآن و سنت کے نور لے کر کافروں تک اسلام پہنچانے کی اور اسلام کا اصل چہرہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے اندر وہ بات ہے سورہ لیل میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا اور پھر لوگوں نے کہا تھا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پہ تو انہوں نے خریدا ہے اس غلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ ویسا یجنب حلت کا متقیوں کا سردار ابو بکر کو جہنم سے دور رکھا جائے گا اس نے صرف اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے اور اس نے بلال حبشی کو امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا ہے اس کے بعد سورت الدہا ہے ہماری چاشت کی نماز جو ہے اس کو صلات الدہا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو جوڑے ہیں جوڑ ہیں انسانی باڈی میں وہ ساڑھے تین سو تین سو ساٹھ کے قریب ہیں اور تم اگر دو رکھتے چاشت کی پڑھ لیتے ہو تو اللہ ہر ایک جوڑ پہ تمہاری طرف سے صدقہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کا ٹائم کب ہے سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد آپ کا اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پھر چاشت کا ٹائم شروع ہوتا ہے جو زوال سے پہلے پہلے رہتا ہے یہاں چاشت کا حکم نہیں ہے لیکن میں نے اس کے لٹرل میننگ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاشت جب سورج خوب چڑھ آئے تو اس کو چاشت کا ٹائم کہتے ہیں ان دو نوافل کی بڑی فضیلت ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر جوڑ پہ صدقہ اللہ دو نفلوں کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے اور وہ چاشت کے دو نوافل ہیں نبی کریم علیہ تحییت و سنا کے اسٹیٹس کا تذکرہ ہے وَلَا لَا خِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الُّعُلَ مابو باپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے سے بہتر ہے اور یتیم کو جڑکے نہ سائل کو دور نہ کریں اللہ کی نعمت کا اظہار کریں اس کے بعد سورہ علم ناشرح ہے اللہ کے نبی کے سینے کے کھلنے کی بات ہے اور بوجھ دور ہونے کی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کی بات ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مابو بجا فارغ ہوں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ذرا کھڑے ہو جایا کریں سورہ تو تین کی بات ہے اللہ نے یہاں پر چار چیزوں کی قسم اٹھائی ہے تین کی زیتون کی تور سینین کی وحاذ البالد الامین کی مراغی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ تین زیتون تور سین حاذ البالد الامین یہ انسانی زندگی کے آدم کریم سے لے کر رسول اللہ تک چار فیزز کی قسمیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب لباس محیسر نہیں تھا شجر ممنوع کے قریب جانے کی وجہ سے تو جو لباس آدم کریم کو محیع کیا گیا وہ تین تھا اور اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے کہ اے حضرت انسان آدم کے زمانے کو یاد کر وز زیتون اور زیتون وہ چیز ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا اور جب طوفان تھم گیا تو مہینوں بعد حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایک پرندہ زیتون کا پتہ اٹھا کے لائیا اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ نوح اب اپنی سرزمین پر واپس چلا جا وہاں طوفان ختم ہو گیا ہے پودے اگ گائے ہیں تاریخ کہتی ہے مفسرین کہتے ہیں خصوص ان امام مراغی کہ یہ زیتون کا پتہ وہ تھا جب حضرت نوح کو یہ پتہ طوفان نوح کے بعد پیش کیا گیا اللہ اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے وطور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی قسم ہے یہ انسانی زندگی کے فیزز ہیں آدم نو موسیٰ اور پھر قسم اٹھائی وحاظ البالدل امین شہر مکہ کی قسم ہے یہ کس کا زمانہ ہے حضور کا تو یہ انسانی تاریخ کے چار فیزز کی قسمیں کھا کر اللہ نے بتلایا کیا ہے لقد خلقنا لنسانا فی اقصان تکویم انسان کو اللہ نے بڑے آلہ پیرائے میں جو ہے وہ تخلیق فرمایا ہے اس کے بعد سورہ آلک ہے یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی اکراب اسم ربک اللہ ذی خلق اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت بتلائی ہے یہاں بھی سجدہ ہے وسجد وقت رب کے ساتھ یہ میں پڑھ بیٹھا ہوں تو اب سجدہ سب کے اوپر لازم ہے جنہوں نے اس کو سن لیا ہے دیکھیں یہاں عمر کسی گئے تو یہاں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے صورت القدر ہے جو آج کی رات ہے انہا انزلنا ہو فی لحلت القدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے بڑی مہنگی رات ہے بہت بڑے پیکج والی رات ہے ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے اور آج کی رات خیروں من الف شار ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ایک نیکی ہزار نیکیوں سے بہتر ہے اور اس کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریلی امین نازل ہوتے ہیں اور سلام انہیہ حتی مطلع الفجر تو آج کی رات بڑی برکت والی ہے اس کو جاک کے گزاریں صرف جاک کے ہی نہ گزاریں قرآن مجید پڑھیں اس رمضان اور اس رات کی فضیلت صرف قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کی اور کوئی فضیلت نہیں صرف نزول قرآن ہے جس میں اللہ نے اتنا بڑا پیکج دے دیا ہے گویا کہ وہ 1 جی 2 جی 3 جی اب 5 جی سے بڑا پیکج اللہ نے دے دیا اتنا بڑا پیکج شاید اللہ کسی اور کو نہیں دیا یہ امت کو اور امت کے مرتبے کو آگے بڑھانے کے لیے اور اللہ کے حضور قریب کرنے کے لیے یہ مقام دیا ہے اور اس کے بعد صورت بینا ہے یہ مدنی ہے یہ ہمارے سلسلہ جو مقی صورتوں کا تھا اس میں یہ مدنی صورت آئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے اخلاص کا تذکرہ کیا ہے اور نماز کے قیام کا ایتہ زکاة کا تذکرہ کیا ہے اہل کتاب مشرقین جو اللہ سے دور ہیں شر البریہ ہیں ان کو دوزک کی وید سنائیے اور ایمان اور عمل سالے کو بہتر کہا ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائیے صورت الزلزال مدنی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی ایک بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ارز کرتا ہے حضور مجھے قرآن پڑھا دیجئے تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ دو تین صورتیں فرمائی تھی کہ الف لام را والی صورتیں پڑھ لو حامیم والی پڑھ لو وہ کہتا ہے حضور میری زبان جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے میں بوڑا ہو گیا ہوں غالباً یہ ابو دعوت کی تیرہ سو ترانوے یہ چورانوے نمر حدیث مبارکہ تھی تو حضور نے پھر آخر میں اس کو کہا ازا زلزلت اللہ دو زلزالہ پڑھ لو یہ صورت اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے اس میں اللہ کی بڑی قدرت بیان ہوئی ہے جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی اور انسان تجب سے اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے جب میدان معاشر میں اللہ کے حضور بھاگے گا تو کہے گا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے یہ ہو کیا گیا ہے یہ نفخہ کیسے پھونکا گیا گویا کہ انسان کی تیسری زندگی کا آغاز ہو جائے گا میں اور آپ دوسری زندگی میں اس کے بعد قبر کی زندگی ہے اس کے بعد حشر کی زندگی ہے یہ حشر کی زندگی کی بات ہے جس نے جو کیا ہوگا اللہ اس کو اس کا جزا اور سزا دے گا سورة العادیات ہے اس میں بھی انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا اس کی بشری کمزوری کو جو ہے وہ جاگر کیا گیا ہے اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے سورة القارعہ مکی ہے اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کا ایک نام القارعہ بھی ہے جیسے الحقہ ہے قیامت کے سینکڑوں نام ہے جن میں سے ایک قارعہ بھی ہے اس کے اندر بھی کچھ سائنٹیفک چیزیں آئی دنیا کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ قیامت والے دن کیسے جو پہاڑ ہیں وہ ایک روئی کی طرح ہو جائیں گے اور پھر کیسے جو وزن ہیں وہ آمال کے لوگوں کو دیے جائیں گے تو اس کا مرکزی موضوع بھی قیامت ہے اس کے بعد سورہ تکاثر ہے یہ سورہ تکاثر مکی ہے تکاثر کسرت سے نکلا ہے یعنی اللہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ تمہیں مال و دولت کی کسرت قبر تک لے آئے گی اور جب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا سوائے کفے افسوس ملنے کے بہتر ہے اس سے پہلے اللہ کی حضور واپس آ جاؤ سورة الاسر کی بات ہے اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے انسان خسارے میں ہے لیکن چار لوگ خسارے میں نہیں ہیں ایمان عملِ صالح تواسو بالحق اور تواسو بالصبر یہ انسانی زندگی کا ایک مشن ہے جس کے ساتھ اگر انسان اٹیچ ہو جائے تو میں کہتا ہوں وہ انسان کامیاب ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ماں باپ کی ہم پیدائشی مسلمان ہیں عملِ صالح ہم نے کرنا ہے تواسو بالحق ہمارا عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر امت کا فریضہ ہے جو امت نے چھوڑا ہے تو آج ہم کشمیری اور فلسطینی کی شکل میں ہم اس عذاب کو بھگت رہیں سورة الحومازہ ہے یہ بھی مکی ہے اس میں بھی فطرت انسانی کی بات کی گئی کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی ہمیشہ یہاں پر رہوں گا اللہ فرما رہے ہیں نہیں ذات اللہ کی رہنے والی ہے اس نے اپنے عمال کا جواب اللہ کو دینا ہے سورة الفیل مکی ہے اس کی پانچ آیات ہیں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کوئی پچاس پچپن دن پہلے جو عبرہ یمن سے لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے جب اللہ نے ابابیل بھیجے تھے اس کے بعد سورہ قریش ہے اس کے اندر جو قریش قبیلہ سردیوں گرمیوں میں اپنا تجارتی سفر کرتا تھا اس حوالے سے تذکرہ ہے اور اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے اور جو انسان کا قریب ترین صفت تھی کہ اللہ ہی اس کو بھوک میں کھلاتا اور پیلاتا ہے اور اس کو خوف سے امن میں رکھتا ہے اس رب تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے سورة المعون ہے اس کے اندر بھی ایک سمبولک پرسنیلٹی کو بیان کیا گیا کہ معبوب آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو جو دین کو جھٹلاتا ہے یہ وہی بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے مسکین سے دور رہتا ہے اور پھر نمازیوں کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے جو نمازی اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو نماز پڑھتے ہوئے سستی کرنا اور ایک ہے کہ نماز گاہے گاہے پڑھنا سستی کر جانا تو دونوں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اللہ کو نمازوں کی حفاظت درکار ہے جو بندہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ پھر اس کو اپنی امان عطا فرماتا ہے سورہ کوسر ہے اللہ نے اپنے حبیب کریم کو خیر کسیر عطا فرمایا کوسر کے متعدد معنی ہے ان میں سے ایک معنی یہ ہے اللہ اعلان فرما رہے ہیں مابوب ہم نے آپ کو کوسر دیا آپ نے آپ کو خیر امت بہت زیادہ دی روایات ہیں کہ ایک سو بیس صفحے ہوگی ہر نبی کی امت کی امتوں کی ان میں سے اسی صفحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی کوسر سے مراد قرآن مجید ہے یہاں ایک لیگل ورس ہے ہماری کہ اللہ کی نماز پڑے اور قربانی کریں تو قربانی پہلے نہیں ہو سکتی عید کی نماز سے یہاں پر ایک فقی حکم ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی فصلے لربے کا نماز کا حکم پہلے ہے اور ون ہر قربانی کا حکم بعد میں ہے لیکن فقہ نے یہ لکھا ہے جس پند دہات میں قربانی عید ہی نہیں ہوتی آج کال تو ایسا کوئی پند دہات نہیں لیکن آج سے پہلے ایسا ہوتا تھا لوگ دور دراز پندوں دہاتوں میں شہروں میں عید پڑھنے جاتے تھے تو جس جگہ پہ عید ہوتی نہیں وہ بندہ اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ مو اندھیرے قربانی کر کے اپنی عید میں شامل ہو سکتا ہے لیکن جہاں عید پڑھی جاتی ہے وہاں پہلے نماز ہوگی اس کے بعد قربانی ہوگی اور یہاں آس بن وائل کا تذکرہ ہے جس نے حضور کو بے اولاد ہونے کا تذکرہ دیا تھا تانہ دیا تھا تو اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا شَانِيَا كَوْوَا لَبْتَر مابوب آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا آپ کا اللہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی تذکرہ جاری رکھے گا قلی آئیو الکافرون صورت ہے میں اس میں صرف دو باتیں کہتا ہوں یہ دو قومی نظریہ والی صورت ہے اللہ نے انسانوں کو خود تقسیم کی ہے قلی آئیو الکافرون پہلے اللہ کہہ رہا تھا یا ایو الناس یا ایو الناس یا ایو الناس اب اللہ کہہ رہا ہے لوگوں تقسیم ہو جاؤ یہ قافر انسان بننے والے نہیں ہیں یہ قافر قافری رہیں گے مومن مومن رہیں گے گویا کہ دو قومی نظریہ کی اساس اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ون فورت قرآن ہے ایک بیٹا چار قرآن ہے اور سورہ اخلاص کے بارے میں کیا فرمایا ایک بیٹا تین قرآن ہے اس کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور ذات و صفات کا کسر سے تذکرہ کیا ہے اللہ کی طرف سے جو نصرت اور فتح ہے سورت النصر کے اندر اس کا تذکرہ ہے مدنی سورت ہے سورت اللہب ہے ابو لہب کو کنڈیم کیا گیا اس کی بیوی کو کنڈیم کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو حبیب مکرم کا دشمن ہے اللہ اس کو کبھی بھی لوگوں کے دلوں میں خیر کے ساتھ زندہ نہیں رکھے گا اس کے بعد سورہ اخلاص ون تھرڈ ہے بچہ بچہ جانتا ہے سورت کو آخری دو سورتیں معوضہ تین ہے کل عوضو بی رب الفالق کل عوضو بی رب النار یہ دونوں سورتیں بڑی فضیلت والی ہیں ان کی گیارہ آیات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر روز سوتے ہوئے ان سورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم تک ہاتھ کو پھیر کے سویا کرتے تھے اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اللہ میں بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کی محبت سے قبر سے بیماریوں سے جیسے ہم کرونا نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی یاد کروا دی اللہ کی حبیب نے جتنی چیزوں سے بھی پناہ مانگی ہے میں حدیث پڑھ رہا تھا جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں معوضات جن کو کہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کی تلاوت کیا کرتے ہیں ان کی تلاوت کیا کریں کل عوض برب الفلق کل عوض برب الناس کی اس کے اندر اللہ نے حاصدوں کے حسد سے محفوظ ہونے کی امت کو نویز سنائی ہے اللہ کے مالک ہونے کا اعلان ہے اللہ کے الہ ہونے کا اعلان ہے اور جو جنوں اور انسانوں کے وساویس ہیں ان سے بچنے کا اس کے اندر اعلان ہے اس کو حرز جاں بنا لیں اس کو وظیفے کو اپنے پلے باندھ لیں یہ کسی چھوٹے موٹے پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کا عمل مبارک ہے حقیقی ریوارڈ اللہ کی طرف سے ہے اللہ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس برکت والی رات کے تفیل اللہ سب کی اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے اور قرآن کو اپنی ایک ہینڈ بکھ میں چوبیس گھنٹے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا